ان کو نکالا کیا اعتصاب کی منزل حاصل ہوئی ایبڈو کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ انٹی کرپشن کی کیمپینز چلیں ہر ڈیفرنٹ گورنمنٹ نے آکے چلائی جو کہ نون الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں نون پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں اور پھر نیب آپ کے سامنے وہ تو آپ کی جو آپ دوست یہاں بیٹھیں آپ کے سامنے ہیں اس کے بھی پولیٹیکلی سیٹلڈ ایجنڈے تھے کیا اس نے کوئی اپنی اعتصاب کی منزل حاصل کی کیا وہ بھی صرف وکٹمائزیشن کا ٹول نہ بنا رہا اور کون کون سے لوگ اس نیب کے تحت پکڑے نہیں گئے اور بعد میں سیاسی مقاصد کے تحت چھوڑے نہیں گئے وہ بھی غیر سیاسی حکومتوں کی طرف سے تو کیا یہ جو تین پروڈا ایبڈو نیب بنے انہوں نے آج تک کوئی اپنی اعتصاب کی منزل حاصل کی کیا یوسف رضا گلانی کے آوسٹر کے بعد جب کورٹ سے اس الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو نکال دیا گیا تو کیا وہ جو مقصد تھا جس کے لیے سپریم کورٹ خط لکھنے پر مجبور کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کوئی امیونٹی نہیں اور اس کو پھر بعد میں کیا افتخار محمد چودری صاحب نے حاصل کیا کسی کو یاد بھی رہا کوئی سوال بھی آج تک اٹھا ہے اس کے بارے میں تو عمران خان صاحب جس سلسلے میں یہ اپنی پورا بیان دے رہے ہیں یہ بیان بار بار تواتر کے ساتھ دے رہے ہیں ایک ایک دفعہ نہیں ری ٹریٹ کر رہے ہیں اس بیان کو ہم نے لیگل نوٹس بھیجا کہ جواب دیں جواب نہیں دیا جواب نہ دینے کے بعد ایک لل پیریٹ تھا خموشی رہی کیونکہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے ہم نے یہ ان سے ڈیمانڈ کیا کہ پبلک اپولوجی کریں بٹی نیور کیم فور دا پبلک اپولوجی اور آج عدالتوں کا تمسخر وہ کیسے اڑاتے ہیں کہ جب عدالت ان کو نوٹس دے رہی ہے اور نوٹس کے وصول ہونے سے پہلے اس کا میڈیا پہ ریپورٹ ہوتے ساتھ عمران خان نے پھر اپنا ریزولف دے دیا کہ میں قوانین کو کچھ نہیں سمجھتا پاکستان کے عدالتی نظام کو کچھ نہیں سمجھتا جس حد تک مجھے میرا پرپس سال وہ اور جہاں پر مجھے کوئی عدالت طلب کرے گی تو میں ابھی سے ہی اپنی ڈیفائنس نون کمپلائنس آف ڈیٹ آرڈرز میں ابھی سے ہی کہہ رہا ہوں کہ بھلے سے عدالت نوٹس تو دور کی بات رہ گی اگر ڈگری بھی جاری کرے گی تو میں پہ نہیں کر سکتا میں تو آج ہی بتا رہا ہوں کہ جی میری ڈیفائنس ہے کیا سیاسی تاریخ کا ادراک نہیں کیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ معاملات جب آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اگر ہم عمران خان کی سیریس نے سمجھ دے اگر ان کا ایجنڈا موٹیویٹڈ نہ ہوتا اگر ان کے ایجنڈے کی اوپر ٹینٹڈ کلر فل میلس ایٹریبیوٹڈ نہ ہوتی اگر ان کے ایجنڈے پہ وہ ہمیں دھرنے اگست کے یاد رہتے ہیں ہمیں وہ بھی یاد رہتے ہیں جب اسلام آباد کو یہ مکمل لاک ڈاؤن سیجر آف کرتے ہیں ہمیں وہ پریشنز بھی یاد رہتے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ پٹیشن ایکسپٹ نہیں کرے گی انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور تھی اس پر میں سٹریس کروں گا کہ جب تک یہ پٹیشن ایکسپٹ نہیں ہوگی انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور تھی تب تک ہم اسلام آباد کا محاصرہ نہیں ٹھوڑیں گے پشاور سے چیف منسٹر کے پی کی قیادت کے اندر بلوائی لے کر اسلام آباد پر حملہ کرنا اور پھر اس کو سیز کرنا روگز کو کٹ آف کرنا اسلام آباد کی مین شہرات کو بم کرنا اور وہاں پر پورا کاروبار زندگی مفلوج کرنا ان حالات میں ایک سو چوراسی تین کے اندر آپ اپنی پٹیشن کو ایکسپٹ کرائیں گے اور پھر آپ کو ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ ضرور اس بات کی وضاحت کریں کہ کیا اگر آپ کو تاریخ کا ادراک نہیں آپ نے پچھلے صفوں میں سے کچھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ جو ہو قوانین جو آج تک کرپشن کی خاطر یہ ایبڈو پروڈا یہ نیب انہوں نے کیا کیا ہم ان کی سیریس نیس سمجھتے اگر یہ کسی وجہ سے بھی آکے truth and reconciliation commission پر بیٹھتے اور کہتے کہ ہماری قومی قیادت کی سیریس نیس ہے ہم اس کو resolve کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی deliberations کر کے کوئی ایسا نظام دینا چاہتے ہیں کہ جو کہ پارلیمنٹ سے فلو کرے جب تک یہ چیز پارلیمنٹ سے فلو نہیں کرے گا اور ہمیشہ hindrances ان جیسے fortune hunters نے میں حق بجانے بوں عمران خان کو اس وقت fortune hunter کہنے پہ کہ ایک عدالت میں سیاست کر کے اپنی پوری political campaign کو ایک anti corruption narrative پہ اور کیسی ہے چمبے کی بات ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان چار سال کا کوئی ایک scam کوئی ایک kick back کوئی ایک ایسا الزام یہ روکنا کیا چاہ رہے ہیں یہ روکنا چاہ رہے ہیں جو آج کل آپ نے دیکھا ہویلی بہادر شاہ کے power plant کا افتتہ load shedding میں کمی یہ روکنا کیا چاہ رہے ہیں یہ قادرہ آباد power project کا افتتہ load shedding میں کمی یہ در کس بات سے رہیں بلو کی power project کا افتتہ load shedding میں کمی یہ در کس بات سے رہیں بھکی power project کا افتتہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ government اپنا tenure پورا کر کے گئی اس حکومت نے اپنا وقت پورا کیا تو صرف پنجاب حکومت کہ جو منصوبے اس وقت ہم انڈر ٹیک کر رہے ہیں وہی چار ہزار میگا وات اگر نیشنل گریڈ کے اندر آگئے تو لوڈ شیڈنگ کی کمر ٹوٹ جائے گی یہ صرف اس کو روکنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سب سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو عمران خان کی کنڈکٹ جو ہے امین کین لائے بندہ جھوٹ بول سکتا ہے ڈاکومنٹس کین نوٹ آپ ایک دعویٰ دائر کر کے اس کا جواب دعویٰ دینے کے بجائے پہلے ڈیفائنس کے موڈ میں آگئے آپ نے جواب دعویٰ دیا نہیں اور فوری طور پر آکے کہہ دیا اسی طرح سے آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آپ کو طلب کرتی ہے آپ اس میں اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ غیر مہینہ مدت تک اس کو ملتوی کر دیں پیننگ کر دیں جی سپریم کورٹ میں دعویٰ چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں جواب دینے سے آپ کا اثر ہے آپ کے اوپر دہشتگردی کی عدالت آپ کو ایک اشتیاری ملزم بنا کے بلا رہی ہے یعنی کوٹس آف آل نیچر انٹی ٹیررسٹ کوٹ ایک اسمت اللہ جنیجو کی اوپر تشدد کیا ان کو مارا پیٹا ان کے اپنے کارکنان نے مارا پیٹا ان کی سرپرستی میں مارا پیٹا ان کی انسٹیگیشن میں مارا پیٹا ان کی کال پر اس کو مارا پیٹا یونی فارم بندوں کو مارا اور ان کے بعد جب عدالت پلاتی ہے تو نہیں جانا یہ ہے رول آف لاؤ یہ ہے اوبیڈینس ٹو دہ لاؤ آف دہ لینڈ یہ ہے کوٹ کے سمنز کی جو درست دیتے ہیں مورل بریگیڈ بنے ہوئے ہیں یہاں پر ان کی اخلاقیات ختم ہوگی پبلک سپیچیز میں کھڑے ہو کر ایسے الکاب آلو کی نہیں اور وہ اپنی پبلک ڈیسنسی پبلک موریلٹی ہر چیز کو چھوڑ بیٹھیں کونسی ایرسی الیگیشن تھی جو آپ نے لگائی اور جس کا جواب حملی نہیں دیا حساب کر لیں آکے آپ آکے اس کا حساب کر لیں تفصیل سے حساب کریں پنامہ لیکس میں ایک ریولیشنز ہو جاتی ہیں پنامہ لیکس کے اندر بتا چلتا ہے کہ جی آف شور کمپنیز حسین نواز اور حسن نواز صاحب کی آف شور کمپنیز ہیں وہ خود آن ریکارڈ ہیں آپ منی ٹریل مانگ رہے ہیں اس کے لیے ایک جوڈیشنل پروسس موجود تھا سپریم کورٹ کے اندر ایک نریٹیف دیا گیا سپریم کورٹ نے اس پر جی آئی ٹی کونسٹیٹیوٹ کی جی آئی ٹی کو آپ کنڈکٹ آف کالڈ اپون پیپل تو دیکھیں نا کہ جن کو بلائی گیا ہے اپنے تمام سوالات کے جواب تو دا بیسٹ آف اس ابلیٹی دے کر آ رہے ہیں حسین نواز صاحب دے کر آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ دے کر آ رہے ہیں حسن دے کر آ رہے ہیں جب اکیوز جن کو بلائی گیا ہے وہ جا کر اپنی پوری سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروا رہے ہیں تو آپ اگر اپنی پولیٹیکل نریٹیف جاری رکھیں گے تو کیا پی ایم ایل این کی پولیٹیکل سٹرنف آپ کو کسی سے کم نظر آتی ہے غلط فہمی میں یہ ان کو اندازہ نہیں ہے یہ کل کال دے رہے ہیں کہ جی ہم بندے نکال لیں گے ہم چیلنج کرتے ہیں باقی بات تو دور کی رہی آپ کے شوز لگتے ہیں سارے سارے پاکستان سے لگا کر لگتے ہیں لیکن آپ کو پی ایم ایل این کی سٹرنف کا بلکل اندازہ نہیں ہے اگر آپ پولیٹیکس آن سٹریٹ پاور کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم آ رہے ہیں الیکشن کا ٹائم آ رہے ہیں ایز ای گورنمنٹ ویور ایکٹنگ ریسپونسیبل کہ ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں ہم پولیٹیکل ہیٹ کو بہت آؤٹ آف دا پرپورشن بلو نہیں کرنا چاہ رہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ عوام پاکستان عقیدت کے حد تک پیار کرتے ہیں اور بار بار انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اسٹیبلش کیے ایک بار اسٹیبلش کیے آپ جس دہائی کے اندر الیکشنز دیکھ لیں اس دہائی کے الیکشنز کے اندر بیلٹ کے اندر سے میاں نواز شریف صرف روح کے نکلے اور یہ پیپلز پارٹی کل میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی میں تقریر سن رہا تھا انتہائی اوبجیکشنیبل تھی اخلاقیات سے گریوی تھی ان کو کون حق دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح کے علقابات سے پکارے ہم نے تو آج تک کبھی ان کے متعلق تو بڑی ڈیروگیٹری ریمارکس دیے جا سکتے ہیں اور بار بار جی زیاہ کی باقیات کیا کریں ہمارے ہاتھ بندیں جب میں اپنی پولیٹکس کا پہلا الیکشن لڑ رہا تھا تو مشرف براج بانے اقتدار تھے کیا کرتے کیا سیاست چھوڑ دے جب میر نواز شریف اپنی پولیٹکس میں آ رہے تھے تو زیاہ الحق براج بانے اقتدار تھے جب ظلفکار علی بھٹو اپنی پولیٹکس میں آ رہے تھے تو ایوب خان براج بانے اقتدار تھے تو کیا ہم کہیں کہ پیپلز پارٹی کی پرورش ایوب خان کی گود میں ہوئی ہے کیا ہم کہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمنٹ تھے ایوب خان کی کبینہ کے چار سال وزیر رہے تو کیا ہم کو یہ کہیں کہ آپ کی ساری پولیٹکس جو ہے ایوب خان کی گرونڈ ہے حد ہوگی ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ان انتقامات سے بھری پڑی ہے آج جو جوابات سپریم کورٹ نے مانگے ہیں ہم سپریم کورٹ کو سیٹسفائی کریں گے یہ نااکمت اندیش یہ لوگ جو امران خان کو اتنا مشورہ نہیں دے سکے کہ آپ کی آج کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تو میرے دعوے کو آپ نے منوان تسلیم کر لیا آپ نے تو امپلائیڈلی یہ مان لیا کہ یہ ڈگری میرے خلاف پاس ہو رہی ہے لیکن میں پاپر ہوں میں فقیر ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو ذرا بتاؤ یہ جہاز کہاں سے چلا رہے ہو ذرا بتاؤ یہ اتنی بڑی بڑی ریلیاں کہاں سے کر رہے ہو یہ بتاؤ کہ پانچ پانچ کروڑ کے جلسے کہاں سے کر رہے ہو یہ بتاؤ کہ تین تین کروڑ روپے کے پینا فلیکسز کے ساتھ پورا شیر بھر دیتی ہو یہ پیسہ کہاں سے آ رہے تو پھر تو ہم ماننے میں حق بجانے میں ہیں کہ یہ کوئی فورن فنڈگ ہے پھر یہی وہ کٹ پتلی ہیں جو بیرونی طاقتوں کو جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ان بیرونی طاقتوں کو جو پاکستان کی ترقی کے خلاف ہیں ان بیرونی طاقتوں کو جو پاکستان کے سی پیک کے خلاف ہیں آپ ہی ان کے علاقار ہیں اور بھیس بدل بدل کر آپ ان کے علاقار ہیں کبھی آپ دھرنا لگا کر آپ پرائم نیسٹر ہاؤس پر حملے کرتے ہیں آپ کی تقریر وہ جو سٹیج پہ ٹرک پہ چڑھ کے پرائم نیسٹر ہاؤس کی طرف بلوا کرتے ہوئے وہ تقریر آج تک کسی کو نہیں بھولی جس القابات سے آپ اس وقت نواز دے رہے آج تک دلوں پر لکھے ہوئے ہیں اور نون لیگی کارکن ایک ایک نون لیگی کارکن آپ کو یہ بتا رہے کہ ہماری تربیت غلط نہیں ہے ہم میاں نواز شریف کے ٹرینڈ ہیں کچھ غلطیاں اگر تاریخ میں ہمارے ذمہ ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی ایک کنفرنٹریشنسٹ پولٹیکس رہی کچھ غلطیاں اگر ہمارے ذمہ ہیں تو ہم نے تاریخ سے سبت سیکھا ہے ہم نے سی او ڈی سائن کر کے یہ تیہ کیا تھا کہ پولیٹیکل فورسز ایک دوسرے کی دستو گریبا نہیں ہوں گی لیکن اگر آج اس سی او ڈی کے میننگ کوئی غلط لے اور کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اس سی او ڈی کی آڑ میں بیٹھ کر اپنی کرپشن کو چھپانے کی کوشش کرے تو پھر سٹیٹ انسٹیٹوشنز تو کام کریں گے کبھی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ فوج کا نام لینا چاہتے ہو اور بھائی کیوں انسٹیگیٹ کر رہے ہو ہم نے اگر پسے پردہ اور پیشے پردہ کی تمیز ختم کرنی تھی تو آپ نے ہمیں بتانا تھا کہ ہم نے کس کا نام لینے are we obliged to answer to what you say کمال کی سیاست کی روایات آپ نے اس ملک کے اندر ڈال دی ہیں آپ کے کہے ہوئے لفظ آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ایک جماعت کے چیرمن ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ آپ کے لوٹیرز میں آپ کے میمبرز آف پارلیمنٹ کے اندر آپ کی سٹریٹ کے اندر ورکر کے اندر ایک ایک جگہ پر آپ نے اتنی پولرائزیشن کر دی ہے is this the way to do politics ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کل دس عرب کا دعویٰ دائر کیے اس دعویٰ میں جواب دیں ہمیں اس شخص کا نام بتائیں اور یاد تسلیم کریں کہ آپ کی سیاست کی پوری امارت جھوٹ پر استوار ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آج بھی اپنے دعویٰ میں اس شخص کا نام بتائیں ہمارے پیرا کی کنٹنٹس کو جھٹ لائیں آپ آ کر بتائیں ثابت کریں کہ ہم نے آپ کے اوپر جو دعویٰ کیے یہ ہے امپائر جو انگلیاں اٹھواتے ہیں چھوڑے ان کو ہمیں سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان will do the complete justice جی ای ٹی کے اوپر تحفظات ہیں کیوں نہ ہو جی ای ٹی کے کنڈکٹ کے اوپر تحفظات وہ پرسکرائبڈ مینر میں کام نہیں کرے گی تو تحفظات کیوں نہیں ہوں گے ہمارے تحفظات ہوں گے اور ہم نے کوئی غلط کورس آف ایکشن اڈاپٹ نہیں کیا آپ کی طرح ہم نے کوئی بلوا کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے کوئی سٹریٹ کی اوپر آکے پوری لائف کو جیپرڈائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے سپریم کورٹ میں جا کے اپنے پوائنٹس کو ریجسٹر کیا ہم نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ ہماری ریزرویشنز ہیں on the conduct ایک پرسکرائبڈ مینر پاکستان کے قوانین تیہ شدہ ہیں کوئی چیز اگر پرسکرائبڈ مینر سے ہٹکی ہوگی تو میں اس میں ایک فریق ہوں میرا political career stake پر ہے آپ میرے خلاف دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے اٹھارہ گھنٹے ایک malicious بے بنیاد فرضی campaign چلا رہے ہیں تو مجھے اتنا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ جو چیز مجھے لگے کہ ان کے mandate سے ہٹکے ہیں ان کے قانون سے ہٹکے ہیں میں اس کو سپریم کورٹ کے پاس جا کے ریجسٹر کروں مجھے اگر کسی چیز سے harassment feel ہو رہی ہے تو میں وہ جا کر سپریم کورٹ کے سامنے جو خود سپریم کورٹ نے سپریٹنڈنس کا رول لیا ہے تو ہم نے تو سپریم کورٹ کو جا کر بتانا ہے آپ نے اپنی کشلی تین مہینے کی پوری political campaign اس پہ استوار کی سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو آپ کے سارے processes ہیں اس قسم کے آپ کے سارے جتنے طریقہ کار ہیں یہ public میں بری طرح سے expose ہو رہے ہیں اور آپ خود دیکھیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دنیا میں سنجیدگی کے ساتھ غور کر لیں صرف پاکستانی اب defining moments ہے ٹائم ہے کیا کبھی elected prime minister جتنی میاں نواز شریف نے پچھلے تین سال سے جب سے یہ دھرنوں کا process لگے پہلے آپ نے ہمارے mandate کو تسلیم نہیں کیا آپ نے ہمارے mandate کو تسلیم نہیں کیا کہ جی یہ دھانگلی کی ہے اور دھانگلی کی بنیاد پر آپ نے پورے ملک کو اپنے جرغمال کیے رکھا اسلامباد جا کر بیٹھ گئے دھرنے دیئے اس کے بعد یہ پنامہ leaks آگئی تو پنامہ leaks آپ کو ایک window of opportunity نظر آئی due process کو آپ نے بیچ میں چھوڑا کون سے قوانین کتابے کیا کام ہونا چاہیے تھا اس کو بیچ میں چھوڑا one eighty four three of the supreme court جو میں نے کہا تھے dispertinent کے میں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں اس پہ سی پی سی کا اطلاق ہوتا ہے joint investigation teams کی constitution یا تو anti-terrorism act کے تحت ہو سکتی ہیں جس کے اندر military کے لوگ بیٹھتے ہیں ہم نے تو یہ بھی سوال نہیں اٹھا ہے مقصد کیا تھا from day one from the conduct of prime minister it is clear مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں گے لیکن جب ہم بے گناہ ثابت کرنے کے لیے گئے اور ہم نے اطرازات اٹھائے کہ یہ جو طریقہ کار ہے جس کے اندر یہ investigation کی جا رہی ہے اس پر ہماری reservations ہیں تو we needed answers on that ہمیں جوابات نہیں ملے لیکن جب obviously supreme court کے سامنے وہ کھلیں گے تو ہم record پر ہیں ہم اپنے تحفظات کو بار بار ان کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور at the last میں آپ سے یہ request کروں کہ تھوڑا تاریخ کا مطالعہ ہمیں ترخواست کرتے ہیں میں پتہ ہے کہ آپ بالکل ایک لاعبالی انداز میں سیاست کر رہے ہیں آپ کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے آپ جس تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں آئیں ذرا دیکھیں یہ حیرانگی کی بات سنیں کہ KP government کے چیف منسٹر کا پی ایس او ان کے ڈی جی انٹی کرپشن ہے conflict of interest کیا ہوتے ہیں آئیں ہم آپ کو بتائیں آپ نے اعتصاب کمیشن بنایا دو وزراء کی لڑائی ایک کو چیف منسٹر نا پسند کرتا تھا اس قریب کو پکڑ لیا آج تک دعائیاں دیتا پھر رہے ہیں آفتاب شیر پاؤ کی پارٹی کے منسٹرز آپ نے نکالے کونسا ریفرنس بھیجا ان کے خلاف زیاؤدی نافریدی کا کیس کس ریفرنس کے بعد کس اعتصاب کمیشن کے جگڑے کے بعد آپ نے اس کو ڈروپ کیا اور پھر دیکھیں اندازہ کریں کہ دی جی انٹی کرپشن کے بعد جو نیا کام کر رہے ہیں آپ اعتصاب کمیشن بنانے کے لیے جس کا آپ کا شور تھا کہ میں کیا پبلک لائف میں اتنے بڑے جھوٹ آپ کے الیکشن میں کہ تین مہینے کے اندر ہم نظام درست کر دیں گے میں ریٹورک پہ نہیں جانا چاہتا لیکن ذرا اپنا کنڈکٹ تو دیکھیں اپنی گورننس تو دیکھیں اپنی ڈلیفرنس تو دیکھیں کسی ایک پوائنٹ پر آپ نے اسٹیبلش کیا بڑا شور ہے کہ سوشل سیکٹر ریفارمز میں میں چیلنج کرتا ہوں بھیجے اپنے ایڈوکیشن منسٹر کو بھیجے اپنے کواہ کے سپورٹس پرسن کو یہاں پہ آئے ہمارے ساتھ ایڈوکیشن میں بات کریں بتائیں کہ کیا پرفارمنس ہے ہم پنجاب کی بھی گورننس میں آپ کو پرفارمنس بتا دیتے کہ آپ صرف پبلک سینٹیمنٹ کو ایکسپوائٹ کرنے کا ذمہ لے کر بیٹ گئے بڑا شور مچا دیا کہ ہیلتھ میں جو شوکت یوسف زئی صاحب تھے ان کے اوپر آپ کے چارجز سے کرپشن کے کون سا ریفرنس بھیجا آپ نے ان کے خلاف کیبنٹ سے ایکسپل کیا دوبارہ تو آپ نے ان کے اوپر کوئی کرپشن چارج کا نہیں بھیجا کمال ہوگی آپ میورل بریگیڈ ہیں آپ درست کر رہے ہیں باقی ساری دنیا آپ کے نزدی غلط ہے یہ اپنی غلطیاں جو آپ غلطیاں نہیں غلطیوں کے کوئے گرا اتنے بڑے بڑے پہاڑ کرپشن کی داستانے کیپی کے اندر سے فلو کر رہی ہیں کوئی ایک ہو تو اس کا ہم ذکر کریں اور آپ سارا دن بیسٹ اپون فکشنز ایک ججمنٹ کے اندر اگر ایک حوالہ دے دیا گیا ہم کسی تلق سوال سے شاید ہوئے نہیں کر رہے ہم تو فیس کر رہے ہیں جس دن آپ کو یہ اپنی انٹی کرپشن یہ جو الیکشن کمیشن کی جوابات دینے پڑے سپریم کورٹ کے جوابات دینے پڑے تو آپ اپنی پوزیشن دیکھیں نا کہ کس حد تک کس حد تک آپ پیچھے ہٹے ہیں بیک فوٹ پر جا رہے ہیں اور اپنے جوابات دینے سے کترہ رہے ہیں آپ ایک کسی جگہ پر کسی کوٹ آرڈر کی آپ کمپلائنس نہیں کرتے سو میننگ بھائے ہمارا یہ ریزولو ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انٹی کرپشن کی کیمپینز جو آپ نے لانچ کی ہیں بے شک آپ نے میلس پر لانچ کی ہیں تو بیٹھتے ہیں انا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بات کریں بتائیں آ کر کہ آپ کے پاس کیا پروپوزلز ہیں یہ جو کیس آپ لے کر کھڑے ہیں پنامہ والا یہ عوام پاکستان کو پتہ ہے اور یہ جب سپریم کورٹ کے اندر جائے گا تو میرٹ پر فیصل آئے گا اس میں سے یہ جس قسم کی آپ کی پوری کیمپین ہے آپ کو آپ کے مطلوبہ نتائج اس میں سے نہیں ملنے والے تینکیو بری بچی سنگیر سوی پاور پر آپ نے چیلنج کیا اس پر مسلمی برمک کیا جائے گا یار مسلم لیگ نون بنیادی طور پر ایک گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے پکڑ پکڑا کی پارٹی نہیں ہے کچھ پیپلز پارٹی سے پکڑنے کی کچھ جماعت اسلامی سے پکڑنے کی کچھ ساری زندگی کسی اور نظریات پر گزر گیا مسلم لیگ کی ایک نظریاتی اساس ہے مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے اور اس کو مقبول جماعت بنانے میں کردار میاں نواز شریف کا ہے تو پورے پاکستان کے مسلم لیگی ان کے پشت پر کھڑیں کوئی ایسی بلکل تیاری میں بیٹھ میں ایسا یہ کہتا ہے کہ آپ نے ابھی اپنے پریسپر میں نے ذکر کیا کہ اس سے فضا گلانی کو عدالت نے نائر کیا ایک لیٹر نہ لکھنے کی وجہ سے اور اس کے بعد لیٹر بھی نہیں لکھا گیا آپ کے توقعز آس سپریم کورٹ کے اوپر ہیں یا اقرام خان کے بعد عدالت پیس بہت سپریم کورٹ نے کرنا ہے سپریم کورٹ کا نام لیں دیکھیں میں تو نام افتخار محمد چوہ دری کا کیا لکھ کر دوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک کنٹیمٹ پروسیڈنگ میں ایک الیکٹڈ پرائیم نیسٹر کو نکال دیا جس مقصد کے لیے نکالا تھا وہ مقصد حاصل کیا کدھر ہے وہ مقصد اس پر کس نے آج تک بات بھی کیا دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے اگر نیب کا قانون جیسا تیسا ہے پر انسٹریٹیوشنل تھفٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی یہ زرداری صاحب کل بڑی تقریر کر کے وہاں پر لوگوں کی اوپر اچھے برے نام لگا رہے ہیں ذرا یہ تو دیکھیں کہ وہ کیسی پارلیمنٹ ہے جو سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھی ہے وہ کیسے ہوسٹیج ہوئی ہوئی ہے آصف زرداری صاحب کے خیالات کی کہ وہ پوری پارلیمنٹ نیب کے قوانین کو نیب لاؤز کو فیڈرل لاؤز کو یہ بھی سمجھ نہیں ان کو کہ فیڈرل سٹیٹیوٹ فیڈرل لاؤز پریویل کرتا ہے آئین کے اندر لکھا ہے کونسٹیٹوشن میں درجے اگر صوبائی اسمبلی سندھ یہ پاس کر بھی دے گی تو کیا وفاقی قانون کو اس کی اوپر پریفرنس حاصل نہیں ہوگی اتنی بیسک بات ان کو نہیں کوئی بتا سکا ہم تو حیران ہیں لیکن جو کلیکٹیولی نیب کے لاؤز کو میں نیب کے لاؤز کے ساتھ میرے کئی تحفظات ہیں نیب کے لاؤز کے ساتھ پہلے میرے تحفظات نیب کی انسیپشن کے ساتھ جس طریقے سے اس کو پولٹیکل لوگوں پر یوز کر کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے استعمال کیا پہلا تحفظ میرا یہ ہے آج بھی نیب کا یہ جو پلی بارگین کا قانون ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی سے اربو رپیہ کی کرپشر میں کچھ ہزاروں لے کر چھوڑ دینے والی مثال ہے تو ہمارا تو نیب کے قوانین پر کچھ سیریس کنسرن ضرور موجود ہیں یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کیا کرے گا اگر یہ لوگ جو آج اپنی پوری کیمپین کو پوری پولٹیکس کو انٹی کرپشن کیمپین پر لے کر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی پوری بلڈنگ اس کے اوپر سٹرکچر کیے تو اس کا واحد حل ٹرث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے آئیں بیٹھیں سنجیدگی سے بات کریں اور بتائیں کہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے کون سا مروجہ قانون ایسا بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کرپشن کا کلہ کمہ کر سکتے ہیں سنجیدگر کے سانے احمد و شڑکیہ کے حوالے سے پجاب انہوں نے اپنی پر چواریس کورٹ کے بڑا چاہے کلاما لیکن اسی طرح دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں میں اون بہاف آف اوگرا میں شاید کوئی ایک بڑی رسپونسبل سٹیٹمنٹ نہ دے سکوں لیکن جو میں نے کل نیوز میں دیکھا ہے اور جو ریپورٹ میں نے اوگرا کی پڑی ہے تو شیل کو تو انہوں نے ٹین میلین کا فائن کیا ہے اور ساتھ انہوں نے ڈیسیزڈ کے لیے ایک کمپنسیشن کر بھی ان کو حکم ادا کیا ہے حکم کیا ہے کہ یہ کمپنسیشن بھی زیرو پوائنٹ فائیو ملین کی حد تک ان ڈیسیزڈ ڈیسیزڈ تک پہنچائیں سو اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ صرف دس ملین تک نہیں رہے گی اوگرا کا جو ریگولیٹری ریجیم ہے اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی آپ کو ان کی اندر کوئی ایسی کمزوری کوئی ڈیلنگوینسز ملتی ہیں تو اس کے اوپر وہ فائن کر سکتے ہیں ان کے اوپر پینلٹیز امپوز کر سکتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سیال صاحب وہ پرائم نیسٹر کا پاکستان کے ریاستی اداروں کے تحفظ کے لیے ایک ریزولو ہے جن سیٹویشنز میں ایک سیکنڈ یار جن سیٹویشنز میں جو آپ نے کہا ہے کہ پرائم نیسٹر کالا کوٹ پہن کر عدالت میں گئے تھے تو پرائم نیسٹر یوسف رضا گلانی کی نا اہلی کے لیے کالا کوٹ پہن کرنی گئے تھے وہ کچھ ایسی لیٹویشن تھی جس کے اندر ہمارے کچھ سٹیٹ انسٹویشنز کیو پر کچھ کیسز کی ایسی بات تھی جس میں آپ کو پتا ہے وہ میمو گیٹ تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا اس کے اندر کچھ اور چیزیں ملشہ بھی بتائیے گا کہ مصطلی علیہ ملوم کی قیادت جے ایسی میں پیش بھی ہو رہی ہے ساتھ باہر آپ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک ملوم لیٹ کی قیادت کو اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا ہی بتانی چل سکا یہ اچھا دیکھیں میں آپ کی دونوں باتیں بڑی پرٹینٹ اگر تو الزام یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ صاحب کے ہیں کے نہیں ہیں تو اس کا تو ہم جواب دے چکے کہ دو ہزار چھے میں ہسین سیز کہ یہ میرے ہیں اچھا پھر آگے وہ الزام فردر کوالیفائی ہوتا ہے کہ یہ کیا دو ہزار چھے سے ہی آپ کے ہیں یا اس سے پہلے سے آپ کے ہیں تو اس بات کی انویسٹیگیشن جے ایٹی کر رہی تھی لیکن جب جے ایٹی انیس سو ستر سے لے کے آج تک شریف فیملی نے جتنا بزنس کی ہے وہ سب کی انکوائری کر رہی ہوگی کبھی چودری شگر ملز کی انکوائری کر رہی ہوگی فور نو ریزن کبھی کسی اور کے آپ کی جو فلانی مل تھی اس کی ڈیٹیلز کے ہیں کبھی ایسی سی پی سے جا کر آپ ان کے ڈاکومنٹس پورے فرم اے ٹو زیڈ لے کر آ رہے ہوں گی کبھی ایف بی آر سے ان کے پورے ڈاکومنٹس اے ٹو زیڈ لے کر آ رہے ہوں گی صرف ٹرائنگ ٹو ٹریس اینڈ ٹریک کہ ان چالیس سالوں میں کس وقت کا پر کچھ غلط ہوا تو وہ پوچھنے میں حق جانب ہے بھائی الزام تو بتاؤ کس کا جواب دے ابھی تک تو جی ایٹی خود نہیں ڈھونڈ پا رہی کہ وہ ڈھونڈنا کیا چاہ رہے